السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکا الحمدللہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی يفقه قولی قرآن مجید نور ہے اللہ سبحانو تعالی فرماتے ہیں یا ایہن ناس قد جاءکم برہانم من ربکم وانزلنا الیکم نورم مبینہ اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے تو نور روشنی کیا دکھاتی ہے اندھیروں میں رہ دکھاتی ہے تو یہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے جہالت کے لاعلمی کے اس میں جب قرآن کا نور آتا ہے تو انسان کو صحیح اور غلط کا فرق پتا چلتا ہے اور صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے اس کتاب میں کیا ہے ہدایت اور نور ہے تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اب یہ نہیں کہ صرف رمضان تک پکڑنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے نہیں اس کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جھڑے رہو یعنی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی یعنی لوگوں کو شوق دلائی کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں تم لوگوں کو اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں یعنی ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا میں تم لوگوں کو اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں تم لوگوں کو اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں تو ہمارے لئے لازم ہے کہ ہم اس زندگی کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو یاد رکھیں نوہ پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنک يا شعیب والذین آمنوا معک وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا شعیب علیہ السلام نے کہا خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کی مخالفت اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کی ایلیٹ کلاس نے کی اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت بھی آنی تھی تو اس کے حقدار ہم زیادہ تھے ہمارے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے اور اب چونکہ نبوت کسی اور کے پاس آگئی ہے تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں تو متکبر لوگوں کا طریقہ کار ایک ہی جیسا ہوتا ہے وہ ناحق طریقے سے جھگڑا اور بحث کرتے ہیں اور اگر اس پہ بے بس ہو جاتے ہیں تو دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں اور یہاں پر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قوم سے نکال دیں گے اپنے ملک سے نکال دیں گے ہم تمہیں اپنے درمیان برداشت نہیں کرتے اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے یا پھر لازمان تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ہمارے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا تو شیعب علیہ السلام نے صرف اتنا کہا اَوَلَوْكُنَّا كَارِهِينَ کیا پھر بھی اگر ہم اسے ناپسند کرتے ہوں کیونکہ اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا دین کو چھوڑنا دین کے طریقے کو چھوڑنا انتہائی ناپسند دیدہ ہوتا ہے اور جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو ترک نہیں کرتا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے کوئی دنیا کا لالچ بیچ میں نہ ہو اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کے کفر کی طرف جانا اس کے لیے ایسے ہی ہو جیسے جہنم میں جانا ہے اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تمہارے دین میں کیونکہ انبیاء کا شرک والا دین کبھی نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا یعنی جو کچھ ہم تمہیں کہہ رہے تھے وہ بلکل غلط بات تھی جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے جائیں اللہ یہ کہ ہمارے رب کی ایسی ہی مشیت ہو ہمارے رب نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے ہم اللہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور پھر دعا کی اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی بھی اپنے نیک عمل پر اپنے ایمان پر غرور نہیں کرتے انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی کی آج جس حالت پر میں ہوں یا ایمان کے جس درجے پر ہوں بس یہ اس پر تو مجھے ہمیشکی حاصل ہو گئی نہیں اللہ یشاء اللہ یہ اللہ ہی کے فضل سے ہوا اور اس پر اس وقت تک قائم رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا تو انبیاء اور صالحین ہمیشہ سے یہ جانتے ہیں کہ ان کا دین پر ثابت قدم رہنا اللہ کی مشیط کی وجہ سے ہے اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں اگر آج ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو ہمارا کمال نہیں ہمارے لئے یہ راستے اللہ سبحانو تعالیٰ نے آسان کیے اور ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی طرف راغب کیا اور یاد رکھئے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت یہ دعا مانگتے تھے اور وہ اللہ کے رسول تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما تو ہم سب کو بھی اس راستے پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے تو ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ دل اللہ عز و جللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے تو اس لئے انسان ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز مجھے اس دین سے پھیرنے کا سبب بن جائے خصوصا جب انسان کو ایمان کی دین کی قرآن کی علم کی حلاوت محسوس ہونے لگتی تو وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کو سمجھتا ہے اور اس پر قائم رہنے کی پھر دعا بھی کرتا ہے اپنا کمال نہیں سمجھتا یاد رکھئے ایک لمحے میں دل پلٹ سکتے ہیں ایمان سے کفر کی طرف الٹ سکتے ہیں جبہر بن نفیر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں ہمس میں ابو دردہ کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا اے ابو دردہ اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ کا نفاق سے کیا تعلق آپ کو کیوں منافقوں سے ڈر لگ رہا ہے آپ اور نفاق کا کیا جوڑ انہوں نے تین دفعہ کہا اللہم غفرن اللہم غفرن اللہم غفرن اللہ تو معاف کر دینا فرمایا اللہ کی قسم ایک آدمی ایک گھڑی میں ہی ایک فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے یعنی بعضوں کا شیطان کوئی ایسا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتا رہے وَقَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعَتُمْ شَعِبًا اِنَّكُمْ اِذَا اللَّا خَاسِرُونَ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤگے پھر بالاخر کیا ہوا کہ وہ اپنی زد پہ اڑے رہے تو اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَافِمِينَ پھر انہیں ایک خطرناک زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے یعنی انہیں زلزلے نے آ پکڑا انہوں نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دھمکایا تھا اور شہر سے نکال دینے کا پروگرام بنایا تھا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان پہ زلزلہ بھیج کے ان کو پکڑ لیا اللَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہو گئی بہت مالدار لوگ تھے بہت کھاتے پیتے بہت فلرشت تھے لیکن سب بجھ کر رہ گئے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا بلاخر وہی خسارے میں رہے انہوں نے ہی نقصان اٹھایا شعیب انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ممکن حد تک میں تمہاری خیرخواہی کرتا رہا تو اب میں ان لوگوں پر کیسے افسوس کروں جو انکاری کرتے رہے مانکہ ہی نہ دیے اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی کی روش اختیار کریں پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے یہ اچھے اور برے دن تو ہمارے آبا و اجداد پر بھی آتے رہے ہیں پھر یک دم ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی تو یاد رکھئے کہ خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی امتحان کے دو پرچے ہوتے ہیں دونوں ہی امتحان تکلیف میں تو انسان پھر سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر امتحان ہے آزمائش ہے پتہ نہیں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے کوئی اس وجہ سے میرے حالات نہیں بدلتے لیکن جب خوشحالی آتی ہے اور نعمتیں فراوان ہو جاتی ہیں تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بڑا راضی لہٰذا وہ گناہ پہ گناہ بھی کرتا چلا جاتا ہے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چل پڑتا ہے اور توبہ استغفار بھی نہیں کرتا تو اس لئے صحابہ کرام جو تھے جب ان پہ نعمتیں بہت آ جاتی تھیں تو ان سے بھی وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ رب کی طرف سے ڈھیل نہ ہو استدراج نہ ہو کہ اس کے بعد پکڑ نہ ہو کہیں تو نعمتوں کو بھی آجزی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق نکالتے رہنا چاہیے تاکہ شکر ادا ہوتا رہے اور نعمتیں برقرار رہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ مَنُوا وَتَّقْوُوا اب یہاں بتا دیا گیا کہ نعمتیں کیسے برقرار رہتی ہیں نعمتیں کیسے آتی ہیں اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے دو چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ایمان اور تقوی تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برقات کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلا دیا پھر ہم نے انہیں ان کے کرتوتوں کی پاداش میں دھر لیا کیا یہ بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں کہ آنکھ بھی نہ کھلے اور یاد رکھئے اچانک پکڑ یہ عذاب کی علامت ہوتی ہے یا وہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ چاشت کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل رہے ہوں یعنی حصل بسل شروع ہو گئی ہو لوگ اپنے کاموں کے لئے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں یعنی کسی بھی وقت آ سکتا ہے کسی بھی وقت پکڑ ہو سکتی ہے کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہو یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کا ان کے خلاف چال چلنا کیا ہے کہ ان کو پہلے محلت دے ڈھیل دے ان پر دنیا کی زندگی کے عرامات عام کر دے اور پھر اچانک رسی کھینچ لے حسن بسری کہتے ہیں مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا لرستا اور خوف کھاتا ہے ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نیکی کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے خیرات کرتے ہوئے کسی کی مدد کرتے ہوئے ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا لرستا اور خوف کھاتا ہے اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے بڑی بڑی نافرمانیاں کر کے بھی بڑا خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو یعنی گناہ اس کو پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے جبکہ فاسق اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک میں بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا یعنی اس کو گناہ سے کوئی ڈر نہیں لگتا اسی لئے تو توبہ نہیں کرتا جو لوگ ان بستیوں کے حلاق ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے کیا انہیں یہ لہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سنی نہ سکیں تو یہ گناہوں کے دو نتائج بتائے گئے کہ ان پر مصیبت آئے اور دل سخت ہو جائے تو اس لئے انسان کو ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے جہاں پسلے جہاں غلطی ہوئی جہاں بٹھ کے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف راغب ہوئے تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَائِهَا یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان کر دیئے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ان میں اکثر لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے اہد کا لحاظ نہ پایا اور ان میں سے اکثر کو فاسق کی پایا یعنی کمٹمنٹ نہیں کی تین کی کوئی بات کبھی اختیار کی بھی تو اس پر ثابت قدمی اختیار نہیں کی ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَكَا نَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ان کے بعد ہم نے مگر انہوں نے بھی ہمارے موجزات سے نائنصافی کی پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا تم یہاں سے آخر تک ایک طویل قصہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا اور اس میں دیکھنے کو کہا گیا ہے فَانْظُرْ غَوْرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ کہ فسادیوں کا انجام کیسے ہوا یعنی جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں نائنصافیاں کرتے ہیں پھر بالآخر ایک دن ان کا انجام کیسے ہوتا ہے وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیٰ نے فرآن سے کہا میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں میرے شایان شان یہی ہے کہ میں اللہ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موجزات لے کر آیا ہوں یعنی وہ تمہارا بھی رب ہے لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو یعنی جو ان کو غلام بنا رکھا ہے ان کو اس غلامی سے نجات دے دو تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دو بڑے نکات تھے ایک تو ان کو اللہ کی طرف بلانا قوم فرآن کو اور دوسرے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا فرآن نے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی موجزہ لے کر آیا ہے تو اس کو پیش کر چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسہ ڈال دیا تو وہ فوراں ہو بہو ایک اجدہہ بن گیا بہت بڑا سامب بن گیا اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو چمکدار دکھائی دینے لگا فرآن کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اب تم کیا مشورہ دیتے ہو پھر انہوں نے فرآن سے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو التوا میں رکھو اور شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو جو ہر ماہر جادوگر کو اکٹھا کر کے تیرے پاس لے آئیں چنانچہ جادوگر فرآن کے پاس آگئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلاح بھی ملے گا نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا خیرخواہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے کوئی عجر و ثواب نہیں چاہتا یعنی لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اس کا عجر و ثواب اللہ کی ذمہ ہوتا ہے اس کے بھرک جادوگر جادو کا کاروبار کیوں چلاتے ہیں تاکہ دنیا کما سکیں اس لئے فرآن کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا اور کسی عجر کی توقع نہیں رکھی لیکن جادوگر آئے تو انہوں نے انعام مانگا کہ اچھا موقع ہے آج فرآن کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو اس سے کچھ برپور فائدہ اٹھایا جائے چنانچہ جادوگر فرآن کے پاس آگئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ سلا بھی ملے گا فرآن نے کہا ہاں اور میرے دربار میں منصب بھی ملیں گے پھر مقابلے کے وقت جادوگر کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا اور بڑا زبردست جادو بنا لائے تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہل کرنے کا موقع دیا کہ تم پہلے کرو اس کی کیا حکمت تھی اصل بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ جادوگر زیادہ سے زیادہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر حملہ آور ہوں اور ویسے بھی ہے کہ حق جب آخر میں آئے گا تو دلوں پر اثر انداز بھی ہوگا ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اب تو بھی اپنا اصا ڈال دے اصا کا پھینکنا تھا کہ وجدہ بن کر فوراں ان کے جھوٹے شوبدے کو نگلنے لگا اور یہی حکمت نظر آتی ہے کہ سارا جادو ختم ہو گیا چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ ملیہ میٹ ہو گیا یہ جو آیتیں ہیں فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِحِسْسِحْرَ یعنی سورة یونس کی ایٹی ون اور ایٹی ٹو اور پھر سورة الارحف کی ون ایٹین سے ون ٹوئنٹی ٹو اور سورة تاہا کی سکسٹی نائن آیت اور یہ آیت یہاں سے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَتَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر کسی کے اوپر شک ہے آپ کو کہ اس پہ جادو ہے تو ایک برطن میں پانی ڈال کے ان پہ یہ آیات پڑھی جائیں اور پھر مسور کے سر پہ بہا دیا جائیں تو اس کو افاقہ ہوتا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَتَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَنْقَلَبُوا سَاغِرِينَ فیرون اور اس کے ساتھ ہی اس مقابلے میں مغلوب ہوئے اور وہ زلیل و خار ہو کے پلٹے اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے حق نظر آ گیا تھا نا ان کو اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے اب آپ دیکھئے پھر دو گروہ ہو گئے ہیں فیرون نہیں مانا زد میں ہے لیکن جادوگر جن کا جادو ملیہ میٹ ہوا آجز ہوئے وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ کے پاس ہے یہ حق ہے لہٰذا وہ حق کے آگے جھک گئے تو ایک سچا انسان جو ہوتا ہے چاہے وہ زندگی گناہوں میں ہی بسر کر رہا ہو لیکن جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو فوراں قبول کر لیتا ہے اس کے سامنے اکڑتا نہیں زد نہیں کرتا وہ شیطان کی روش اختیار نہیں کرتا وہ آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطی کا اطراف کر لیتا ہے فیرون نے انہیں کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے یقیناً یہ تمہاری ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو سو تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اب فیرون جادوگروں کو بھی دھمکیاں دینے پر اتر آیا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اگر ایک ہی سم سے کٹ دیا جا تو موت واقع ہو جاتی پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا یعنی نشان عبرت بناوں گا جادوگر کہنے لگے ہم یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یعنی تم نے مار دیا تو کیا ہوا ہم نے ایک دن مرنا ہی ہے اور اللہ کے حضور واپس جانا ہی ہے اور ہماری کونسی بات تو جبوری لگی ہے سوائے اس کے کہ جب ہمارے پاس رب کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے یعنی ہم ایمانی تو لائے ہیں اس میں ایسی کیا کا بات ہے ہم نے حق دیکھ کر اس کو پہچانا اور قبول کر لیا پھر انہوں نے دعا کی ربنا افرغ لینا صبر و توفنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور اس حال میں موت دے کہ ہم فرما بردار ہوں یا اللہ ہمیں ایسی طاقت عطا کر جس کے ذریعے ہم وہ کچھ برداشت کر سکیں جس کی فیرون ہمیں دھمکی دے رہا ہے یعنی صبر سے مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ فیرون کی دھمکی کو معمولی دھمکی نہیں تھی کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹوا دوں گا اور پھر سولی چڑھا دوں گا آپ سوچئے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھئے کہ خوف سے کتنا برا حال ہو جائے اگر کوئی آپ کو ایسی دھمکی دے تو انہوں نے اللہ سبحانو تعالیٰ سے فوراں مدد مانگی کہ بڑی سے بڑے گھبرا دینے والے موقع پر بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہاں پر یہ افرغ علینا افراخ کہتے ہیں برطن میں جو کچھ ہے سب کچھ انڈیل دے یعنی ہمارا دل سبر سے لبریز ہو جائے اور پھر انہوں نے اسلام پر فوت ہونے کی دعا مانگی کیونکہ اب زندگی میں کوئی رغبت نہیں رہی تھی اور انہیں فیرون کی دمکی کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی ان کا مقصد کیا تھا کہ آخرت میں نجات پا جائیں جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ان باتوں سے فیرون اور زلیل ہو گیا اور اس کی دمکیاں بیکار ہو گئیں اب آپ دیکھئے وہ جو پیچھے بات ہی تھی نا کہ لمحے میں دل پلٹ جاتے یہ اس کی عملی مثال ہے ان جادوگروں کے دل لمحے میں پلٹ گئے جب دیکھا اساہ کو بس جاتے دیکھا کہ سارا ان کا جادو نگل گیا تو زد میں نہیں آئے کہ ہم ہار گئے ہیں ہم ان کی بات نہیں دیکھتے انہوں نے کہا یہی حق ہے حق کو دیکھتے ہی فورا ان کو بول کر لیا دل پلٹ گئے ایمان کی طرف آ گئے اور پھر ایمان جب آیا تو اس کی روشنی سے انہیں جو سب سے بڑی فکر لگی وہ آخرت کی تھی پھر ان کی دمکیوں کی بھی نہیں اس کے مقابلے میں صبر مانگ لیا لیکن اصل میں آخرت کی کامیابی مانگی اصل ایمانی اس سخص کا سچا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ کسی بھی میرے کام کا انجام وہاں کیا ہوگا آگے کیا بنے گی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وَقَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَا اَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُو فِلْأَرْضُ اور فیرون کی قوم کے سردار فیرون سے کہنے لگے کیا تو موسا اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں وہ کہنے لگا میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا اب بنی سرائل کو اور دھمکی اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے موسا نے اپنی قوم سے کہا استعینو باللہ وَسْبِرُو اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو سبحان اللہ وہی بات جو جادوگروں نے جو ایمان لے آئے تھے کہی اور یہاں بھی وہی ایمان اور صبر کی بات ہے اللہ سے مدد مانگنے کی بات ہے اور صبر کرنے کی یاد رکھئے ہر مشکل میں چھوٹی ہو یا بڑی سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کا خیال آنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے اور مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے سورة البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ تو صلات جو ہے نماز یہ اللہ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری والدہ کی وفات ہوئی تو ان کو پہلی نظر میں جب فوت ہوئے ہوئے میں نے دیکھا تو دل بیٹھ گیا لیکن فوراں مجھے یہی آیتیں یاد آئیں کہ اور پہلا کام میں نے یہی کیا کہ فوراں نماز پڑھی اور آپ یقین کریں کہ نماز سے پہلے اور بعد دل کی حالت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا دل ٹہر گیا ایک سکینت نازل ہونے لگی اور اس کے بعد کے سارے مرحلے آسان ہو گئے یہ نہیں کہ آنکھوں میں آسو نہیں آتے تھے لیکن بے قراری کی کیفیت چلی گئی تو وفات ہو کسی کی کوئی چوری ہو کوئی نقصان ہو کچھ ہو جب انسان اللہ سبحانو تعالی کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو دل بدل جاتا ہے باہر تو وقت کے ساتھ ہی تبدیلی آئے گی لیکن اندر کی تبدیلی انسان کو سٹرونگ کر دیتی ہے پرسکون کر دیتی ہے اور جب آپ پرسکون ہوتے ہیں تو پھر ہوش و حواز سے سارے فیصلے کرتے ہیں ورنہ عموماً انسان ایسے مواقع پر جذباتی ہو کے ٹچی ہو کے ایک دوسرے سے لٹ جگڑ پڑتا ہے چھٹ چھٹی باتوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے جو کہ اللہ تعالی کو ناراض کرنے والی بات ہے تو ہر غم ہر دکھ ہر تکلیف کے موقع پر اللہ سے مدد مانگو نماز پڑھو اور سبر اختیار کر اور سبر کی دعا بھی کرے ربنا افرغ علینا سبر اللہ انڈیل دے سبر کیونکہ دل کی بے کراری سبر کے آنے کے بعد ہی درست ہوتی ہے فرمایا یہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے اور انجام خیر تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے تقوی والوں ہی کے لیے ہے آقبت انجامتت متقیر کے لیے ہی بہتر ہے وہ موسیٰ سے کہنے لگے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے ہمیں تو لگتا تھا کہ کوئی آئے گا مسیحہ جو ہمیں ان مسیبتوں سے نجات دلائے گا لیکن ہمارے اوپر تو مشکلات اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں موسیٰ نے جواب دیا انقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا تسلی دی انہیں اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو یعنی یہ مشکل تو ٹل جائے گی لیکن جب خوشحالی آئے گی تو پھر بھی ایک آزمائش ساتھ آئے گی اور وہ کیا کہ تم کرتے کیا ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ہر حال میں یہ دیکھتے ہیں ہم کرتے ہیں یہاں خوشی کے معاقے پہ کیا کرتے ہیں غم کے معاقے پہ کیا کرتے ہیں دکھ کے معاقے پہ کیا کرتے ہیں جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کوئی برا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں فَيَنظُرْ كَيْفَتْ عَمَلُونَ اور وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے ہم کر کے آ رہے ہیں تو ہم سب کو اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے ریاکشنز کیا ہیں ڈیفرنٹ سیچوئیشنز میں ہم کس طرح ریاکشنز کر رہے ہیں اور یہی ہمارا عمل ہوتا ہے اور اسی پر ہماری جزا یا سزا لکھی جاتی ہے پھر ہم نے آل فیرون کو کئی سال تک قہت اور پیدوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کریں جب اتنا بڑا موجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانے تو ابھی مزید بھی ڈیل دی گئی کئی سال اور دیئے گئے شاید سمجھ جائیں ایسے اللہ سبحانو تعالیٰ کا حوصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو برداشت کرنا ہم ہو اور ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم اپنے مخالفوں کو ایک لمحے میں نیست و نابود کر دیں یہ تو بے بسی ہے نا کہ پھر انسان صبر کر جاتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ واقعی السبور ہے انتہا درجے کا صبر کرنا الحلیم ہے بے حد برداشت کرنے والا ہے بردبار ہے تو پھر اب قوم فران کا ایک اور امتحان ہوا قہد سالی اور خوشک سالی یعنی پیدوار آسمانی آفتوں سے ہلاک ہو جاتی یعنی فصلیں ماری جاتی یا پھر کچھ اگتا نہیں یہ سب کچھ کس لیے تھا لَاَلَّهُمْ يَذَّكْرُونَ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں کیونکہ سختیاں تکلیفیں آزمائشیں انسان کا دل نرم کرتی ہیں انسان کے اندر جھکاؤ آتا ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے پاس جو کچھ عجر و ثواب ہے اور جنت میں جو کچھ موجود ہے سختی کے وقت انسان اس کی طرف راغب ہوتا ہے جب دنیا والے دل توڑتے ہیں نا جب دنیا سے انسان ٹھکرایا جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور جب دنیا اس سے چھن جاتی ہے تو انسان جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور اگر دنیا ہی جنت بن جائے تو اصل جنت بھول جاتی ہے انسان کو موسیقی